موسیقی موسیقی ہالا فرنس گوڈ مارنگ بہت بہت سواگت کرتے ہیں جھاکن اور بینکنگ کی تیاری کر رہے ہیں آئی بی پی ایس کی تیاری کر رہے ہیں بس تمام بچوں کو بہت بہت سواگت کرتے ہیں آئی بی پی ایس کی رکتیاں آ چکی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان رکتیوں کو آپ جرور بھرے ہوں گے اور نئی بھی بھرے ہیں تو جلد سے جلد ان رکتیوں کو بھرنے کا پریاس کیجئے اج اوز وال آپ کے سیلیکشن بھی نشی طرف سے ہو جائیں گے تو چھاکن شواگت ہے آپ کا اور چلیے آج ایک بہت امپارنٹ ٹاپک اور تقریباً چار نمبر آپ کے پاکٹ کے اندر کروائیں گے پانچ بھی تین میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے دو کا تو بولنا ہی نہیں ہے چاہے تین چاہے چار چاہے پانچ نمبر آتا ہے بہت بہترین ٹاپک اور بہت ہی اچھے طریقے سے بتائیں گے سو داٹ کہ ایک دم پانچ نمبر آپ کے پاکٹ کے اندر میں چلا جائے تو آئی بی پیس کی اس کلاس میں آپ کا بہت بہت ساگت ہے چھاکن آج کی ٹاپک ہے ٹیسٹ آف این ایک والیٹیز چھاہت کرنے کیا کہتا کیا چیز ہے یہ کہتا ہے ٹیسٹ آف این ایک والیٹیز کی جی چاپٹر ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ این ایک والیٹیز کو آپ ایک والیٹیز میں کیسے بت لیں گے یہ IVPS کے لئے بہت important topic ہے پرسنوں کا سماویشن دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ chapter کہتا ہے کیا ہے اس کے بعد آپ سے باتیں کریں گے دیکھیں basically test of inequalities میں آپ کے پاس پانچ symbol ہوں گے greater than کا less than کا greater than equal to less than equal to اور equal to بس یہ جو پانچ symbol دیکھ رہے ہیں greater than کا less than کا equal to کا greater than equal to اور less than equal to کا اسی پر پوری IVPS کی کہانی ٹھیکی ہے اس chapter کی کہانی ٹھیکی ہے test of inequalities کے respect میں آپ دیکھیں ان جو آپ یہ symbols جو دیکھ رہے ہیں اسی symbol پر آپ کو کہانی کہنا ہے ان symbolوں میں ایک certain relation ہوتا ہے اس relation کو ہم سب جو ہے کیسے گیاد کریں گے وہ بھی آپ کو پڑھائیں گے لیکن سب سے پہلے مجھے ایک symbol یہاں سمجھ میں آتا ہے اگر یہ لکھا ہوا ہے a is greater than equal to b اس کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ symbol ہے تو اس symbol کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ a یا تو b سے بڑا ہے یا دیکھیں ہمیں یہاں یا بول رہے ہیں جب بھی دو symbol ہوتا ہے تو وہاں پہ اور کا سائن ہوتا ہے a is either greater than b اور equal to b یہ نسچت نہیں کہا جا سکتا ہے یہ relation نکلتا ہے کہ a یا تو b سے بڑا ہے یا تو b سے بڑا ہے یا برابر ہے یا تو a سے بڑا ہے یا بی برابر ہے a is either greater than b اور equal to b وہی پہ اگر کہتا ہے کہ a is less than equal to b تو یہ کہتا ہے a یا تو b سے چھوٹا ہے a یا تو b سے چھوٹا ہے یا برابر ہے a یا تو b سے چھوٹا ہے یا برابر ہے تو چھت گن a is greater than equal to b اور a is less than equal to b so these are the two categories باقی greater than or small than equal to اب بچپن سے پڑھتیار ہیں مجھے بتانی کیا سکتا نہیں ہے means a یا تو b سے بڑا ہے یا برابر ہے نشچت نہیں کہا جا سکتا یہ اگدم note کر لی reca نشچت نہیں کہا جا سکتا نشچت نہیں کہا جا سکتا ہے نشچت نہیں کہا جا سکتا ہے اس میں بھی اگدم same to same نشچت نہیں کا جا شکتا ہے نشچت نہیں کہا جا سکتا ہے تو بوٹھ اپ دی کے ساتھ greater than equal to and less than equal to in both of the cases we cannot say the certainty case it is not the case of a certainty my dear friends it's not the case of a certainty یہ certainty کا case نہیں کہا جا سکتا ہے نسچت نہیں کہا جا سکتا ہے کہ A, B سے بڑا ہی ہوگا یا چھوٹا ہوگا یا A, B سے چھوٹا ہوگا یا برابر ہوگا اس کنڈیسن کو دھیان میں رکھتے ہوئے چیٹر کی شروعات کرتے ہیں اس کو لکھ لیجے گا اچھی طرح سے اور اگر پہلے آپ کو اس سیمبول کے بارے میں بتا ہے تو پھر آپ کو بالکل بھی اس کو لکھنے کی بھی آؤ سکتا آپ کو نہیں ہے سیدھے سیدھے آپ اسٹیٹمنٹ پہ چلے آئیے کیا آپ کہتا کیا ہے اب ہم پڑھیں گے ان پانچوں سیمبول کے ریلیشنسیپ یہ جتنے سارے سیمبول آپ دیکھ رہے ہیں ان پانچوں سیمبول کے ریلیشنسیپ پڑھیں گے اور اس کو لکھیں گے ریلیشن آف سیمبول ریلیشن آف سیمبول دیکھیں ہم یہاں پر ہمیسہ یاد رکھے گا کہ دو ہی سیمبول کا کنکلوزن نکالتے ہیں پر سیمبول پلس سیکنڈ سیمبول دین کنکلوزن بس اس کی باتیں کریں گے ٹھیک ہے پہلا سیمبول گریٹر دین کا ہے دوسرا سیمبول بھی گریٹر دین کا ہے تو اس کا ریزلٹ ہمیسہ گریٹر دین ہوگا یہ چاہے تو آپ ایک دم یاد کر لیجے یا پھر جو ہے ایک دم اچھی طرح سے آتم ساتھ کر لیجے یادی دونوں سیمبول گریٹر دین کا ہے تو اس کا ریزلٹ بھی جو ہوتا ہے وہ گریٹر دین کا ہوگا یادی دونوں سیمبول لیس دین کا ہے تو اس کا ریزلٹ بھی ہمیسہ کیا ہوگا لیس دین منس لیس دین اور لیس دین ریزلٹ کیا بناتے ہیں لیس دین اس کو اب دیماغ میں بیٹھا کر کے رکھئے گا اس کا یوز کیا ہوگا وہ تو بھی ہم چارٹر جب آگے بڑھیں گے جب کوششن انسر آنٹ آئیں گے تب آپ کو ہم یوز سکھائیں گے کیونے ابھی سمجھ کے رکھئے گا تو گریٹر دین اور گریٹر دین کا ریزلٹ کیا آتا ہے گریٹر دین ایس مالر دین کا ریزلٹ کیا آتا ہے ایس مالر دین دیکھیں آپ اس چیز میں ایک چیز گوھر کر رہیں گے دونوں کا موہ دیکھیں دونوں کا موہ جب ایک طرف ہوتا ہے تو ریزلٹ میرا آز آتا ہے جہاں موہ گر بڑھائے گا ریزلٹ آپ کا نہیں آئے گا گریٹر دین پلس ایکول ٹو کا ریزلٹ ہمیشہ گریٹر دین ہوگا لیس دین ایکول ٹو کا ریزلٹ ہمیشہ لیس دین ہوگا دیکھ لیجے لیس دین اور لیس دین دونوں کا موہ دیکھ لیجے ریزلٹ آپ کا آ رہا ہے گریٹر دین پلس ایکول ٹو ریزلٹ ہمیشہ گریٹر دین آئے گا اور لے سن پلس ایکول ڈو کا ریزلٹ ہمیسا لے سنعائے گا تو یہ سارا نوٹس بنا لیجئے چھت گل پہلے تو اچھی طرح سے ایک دم گیٹرambling Swan Thank You لے سن پلس اس ریزلٹ ویڈکر دن گیٹر دن پلس گیٹر دن ایکول ڈو گیٹر دن لے سن پلس گیٹر دن ایکول ڈو لے سن گیٹر دن پلس ایکؐڈ ڈو گیٹر دن لے سن پلس ایکول ڈو ڈو لے سن اس کا پہلے تو آپ ایک دم سندھر سے پہلے نوٹس بنا لیجئے اس کے بعد بات کی باتیں ہم سب بات میں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا اتنا ہونے کے بعد اتنا ریزلٹ نکلنے کے بعد اب ہم آپ کو ایک ایسے پڑاؤ پر لے کے چلیں گے جہاں پہ ریزلٹ آتا ہی نہیں ہے آپ جب دیکھ رہے تھے کہ کنکلوجن آپ کا تب ہی نکل پا رہا تھا جب دونوں کے موہ سمان دیسا میں تھے آپ نے دیکھا پرسل کے نیرمان کے دوران میں کہ ریزلٹ تب ہی آئے جب دونوں کے موہ سمان دیسا میں تھے آپ نے دیکھا چھت گیا جیسے ہی دونوں کا موہ الٹا ہوا دیکھیں ایک ادھر دیکھ رہا ہے ایک greater than ہے ایک less than ہے سمپلی آپ کا اس میں نو کنکلوجن is possible نو کنکلوجن جہاں موہ ادھر ادھر ہوا دیکھ لیزے نو کنکلوجن is possible دیکھ لیزے نو کنکلوجن دیکھ لیزے نو کنکلوجن دونوں ایک دوسرے سے گسا جاتا ہے دونوں اپنا موہ بدل لیتا ہے موہ فیر لیتا ہے کہ ہم کو تم سے کوئی مطلب نہیں جاؤ دونوں ایک دوسرے سے کٹی ہو جاتا ہے گرشہ ہو جاتا ہے اور ان استطیقوں میں ہمارا کوئی بھی ریزلٹ نکل کر کے نہیں آتا ہے اچھا دیکھ لیزے سو نو کنکلوجن is possible ان تمام ریزلٹوں کو دیکھ کر کے اس چیپٹر پر ہم آگے بڑھنے کا پریاس کریں گے اور آپ کو چیپٹر پر ماسٹر بنانے کا پریاس کریں گے بس کیولا آپ کو اتنا دہان میں رکھنا ہے کہ دو سمبالک ریپریجنٹیشن دو سمبال کے دوارہ کون سا ریزلٹ نکل کر کے آتا ہے اس چیز کو آپ کو جاننے کا پریاس کیا جانا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ ان پریاسوں پر آپ نے اس چیز طرح سے کامیاب ہوں گے آئیے آپ آگے کی اور لے کر کے چلتے ہیں اور پرسنوں کا لیمان کرتے ہیں آئیے آگے کی اور لے کے چلتے ہیں چھتگن کوشن انسٹران پر ہے ٹیسٹ آف انیقوالٹیز کا بہت دھیان سمجھے کئی بھائریٹیز آف دا کوشن بیس لیبل امپروف کرا رہے ہیں اور پھر ایک دم پیو لیبل پر لے کر کے جائیں گے آپ کو دیکھیں کوشن بیسیز کا لی اسٹیٹمنٹ بیسٹ ہوگا سمبالک بیسٹ ہوگا کہتا ہے کہ اے ایٹھ در ایٹ آف بی اے یا تو بی سے بڑا ہے یا اس کے سمان ہے اسٹیٹمنٹ ہے اے ڈالر بی کا عرث ہے اے یا تو بی سے چھوٹا یا اس کے سمان ہے اے ہیچ بی کا عرث ہے اے نہ تو بی سے بڑا ہے اور نہ ہی چھوٹا ہے اے سٹار بی کا عرث ہے اے بی سے بڑا ہے اور اے کاپی رائٹ بی کا عرث ہے اے بی سے چھوٹا ہے ایک دو تین چار اور ایک پانچ پانچ اسٹیٹمنٹ کوشن میں دیئے ہوئے ہیں اور اس پانچ اسٹیٹمنٹ سے آپ کو پانچ کوششن دیا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا جو یہاں پر آپ الفا بیٹ دیکھ رہے ہیں وہ الفا بیٹ کوششن میں گائب ہو جائے گا سیپ اور سیپ آپ کو سیمبول پر کام کرنا ہوتا ہے سیپ آپ جائیے کہ ایڈ در ایٹ آف کیا کہہ رہا ہے ڈالر کیا کہہ رہا ہے ہیچ کیا کہہ رہا ہے اسٹار کیا کہہ رہا ہے اور کافی رائٹ کیا کہہ رہا ہے بس اتنا ہی چیز آپ کو جاننے کیا ہو سکتا ہے چھت گین اور سیدھے کوششن پر آئیے کوششن پہلا ڈال رہا ہے اسٹیٹمنٹ دیکھیں اسٹیٹمنٹ ہے کنکلوزن اس اسٹیٹمنٹ کے سہارے کیا یہ دونوں کنکلوزن نکل سکتا ہے اسی چیز کو نکال کر کے آپ کو آنسر ڈال دینا ہے کیا دیئے گئے اسٹیٹمنٹ ایم ڈالر آر آر کافی رائٹ پی اور پی ہیچ کیو سے کنکلوزن نمبر وان کیو اسٹار ایم ار آر کافی رائٹ کیو نکل سکتا ہے چیز کنکل سکتا ہے چیز کنکلوزن نمبر وان لے دینا ہے باد میں پہلے اسٹیٹمنٹ کا ٹانسلیشن منائیے ایم ڈالر آر لکھ ریجئے اسٹیٹمنٹ ایم ڈالر آر سمجھانا ہے آر کاپی رائٹ پی اور پی ہیچ کیو آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں سے ختم ہو رہا ہے وہیں سے شروع ہو رہا ہے جہاں ختم ہو رہا وہیں شروع ہو رہا ہے یہ بیس کوسٹن ہے جب اس کے ایڈوانس لیبل پر آئیں گے تو جہاں پار وہاں سے ہوگا اور وہاں آپ کو تھوڑا دکت کا سامنا کرنا ہوگا اس لئے بیس امپروف کیجئے چلیے ڈالر کیا بولتا ہے پڑھئے ڈالر کہہ رہا ہے دیکھیں ڈالر یہاں ہے اے یا تو بیسے چھوٹا یا اس کے سامان ہے یعنی کہ ایم جو ہے یا تو چھوٹا یا سامان ہے آر کا یہی نہ ریجلٹ نکلا ایم جو ہے translation بنائیے اس کو دیکھ دے کر کے اس کو translate کر دیجئے ڈالر کہہ رہا ہے اے یا تو بیسے چھوٹا یا اس کے سامان ہے یعنی کہ ایم یا تو آر سے چھوٹا یا اس کے سامان ہے کلیر ہے کاپی رائٹ دیکھیں کاپی رائٹ کہتا ہے کہ اے بیسے چھوٹا ہے یعنی R جو ہے وہ چھوٹا ہے P سے R چھوٹا ہے P سے H کہتا ہے H کہاں گیا A نہ تو B سے بڑا ہے اور نہ ہی چھوٹا ہے تو نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے تو ہوگا کونچی رہے equal نہ ہوگا تو P is equal to Q یہ اپنے result نکال دیا H کلر ہوگی نہ H بول رہا ہے A نہ تو B سے بڑا ہے اور نہ ہی چھوٹا جب بڑا بھی نہیں ہے چھوٹا بھی نہیں تو ہوگا کونچی برابر ہوگا اس پرکار سے اپنی symbol کو دیکھ لیا اب اس کو ایک سیمبل کر لیجے یہاں سے اب ریجلٹ آپ کا کیا ہو گیا ہے M less than equal to R R is less than P and P is equal to Q بس اتنا سای سٹیٹمنٹ آپ کا بن گیا ہے اس پورے کتھن سے اتنا سٹیٹمنٹ آپ بنا لیے M is less than equal to R R is less than P and P is equal to Q یہ نکل کر کے آیا اب سیدھے سیدھے آپ چلے جائیے گا کنکلوزن پر اب کنکلوزن کون نکلے گا سب سے پہلے دیکھیں سٹار سٹار میرا کیا کہہ رہا ہے AB سے بڑا ہے اس کا ریجلٹ نکل رہا ہے Q بڑا ہے M سے پہلا آپ دیکھیں اب ایک دم سیدھے یہاں چلے جائیے گا یہاں پر M ہے یہاں پر Q ہے ہم کو Q سے M چلنا ہے لیکن الٹا تو نہیں چلیں گے جب بھی چلیں گے تو ہم سیدھا سے چلیں گے تو ہم M سے Q تک چلیں گے جو ریجلٹ آئے گا اس کو پلٹ دیں گے تو ریجلٹ کس کا نکل جائے گا Q سے M کا سمجھ مارا ہے نا پہلے کنکلوجن کا ٹرانسلیسن آپ نے بنا لیا Q سٹار M کا سٹار کا دیکھ لیجئے وہاں سے Q گریٹر دن ہے M ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا اس ریلیسنسی میں Q M سے بڑا آتا ہے اب چلیں ریلیسنسیب چیک کرتے ہیں دیکھئے پہلا سیمبل ہے دو دو سیمبل لگائیے جو شروع میں پڑھائے ہیں آپ کو لیس دن ایکول ٹو پلس لیس دن کا ریلٹ کیا آتا ہے بتائیے صرف دو دو سیمبل لیجئے گا دو سیمبل کا ریلٹ بتائیے جو شروع میں پڑھائے ہیں ایک دم لیس دن ایکول ٹو پلس لیس دن ایکول ٹو کا ریلٹ کیا آئے گا لیس دن آ گیا لیس دن ایکول ٹو اور لیس دن کا ریلٹ کیا آتا ہے لیس دن لیس دن پلس ایکول ٹو پھر جو اس کا ریلٹ آیا اس کو اس کے ساتھ ملائیے less than plus equal to کا result بھی کیا آگا less than یعنی result نکلا کہ M جو ہے وہ less than ہے کس کا Q کا سمجھ مان گیا اچھی طرح سے M چھوٹا ہے کس سے Q سے کیسے آپ result نکالے less than equal to plus less than result کیا آتا ہے اس کا less than جو result آیا اس کو اس کے ساتھ کیجئے پھر less than plus equal to کا result کیا آیا less than یعنی result نکلا دیکھیں یہاں سے ہم لوگ چل رہے تھے M چھوٹا ہے Q سے اس کو reverse کر دیجئے یہ result نکلے گا Q بڑا ہے M سے تو پہلا نکل رہا ہے Q بڑا ہے M سے تو یہ پہلا تو possible ہو گیا کہیں کو دکت ایک دم اچھا سے دیکھ لیجئے چھاتگن اس سے آسان طریقہ اور اس سے آسان easy way میں آپ ایک دم نہیں سیکھ سکتے ہیں اور بتایا بھی نہیں جا سکتا ہے اس سے آسان طریقہ سے کتنے مشکل سے یہ سب نیم میں نے develop کیے ہیں یہ آپ کو سمجھنا چاہیے تو کتنا آسان طریقے سے ہم نے question concern نکال لیا اب اس کو ہم لوگ مٹا دیتے ہیں اور چلتے ہیں اس کے second number question پہ R copyright Q اب R copyright Q کیا کہتا ہے پھر آئیے دیکھتے ہیں R copyright Q کیا کہتا ہے copyright کہہ رہا ہے نیچے سب سے نیچے AB سے چھوٹا ہے یعنی R چھوٹا ہے Q سے R چھوٹا ہے Q سے چلیے یعنی کہاں سے کہاں چلنا ہوگا R سے Q چلنا ہوگا دیکھ لیجئے R اور Q کے بیچ میں بس دو ہی سمبول ہے less than plus equal to آپ کو معلوم ہے less than plus equal to کا result آتا ہے less than result کیا نکلا R سے جب Q چلے تو R چھوٹا ہے کس سے Q سے R چھوٹا ہے Q سے یعنی دونوں اور ثات conclusion number 1 اور conclusion number 2 دونوں possible ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب پہلا question ہے نیا chapter ہے شروعات تھوڑی سی اکھ بکہات آپ کو ہو رہی ہوگی لگ رہی ہوگی لیکن گھبرانی کی بلکل ہو سکتا نہیں ہے ہم لوگ پورا پورا اس کو handy کریں گے آپ کو بلکل چنتہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا چلیے اب ہم لوگ کیوں اور بڑھیں گے second question کے پاس سلیں گے اور second question بنائیں گے جیسے ہی آپ کو question مل جاتا ہے چھتگن آپ سب سے پہلے دیئے گے statement کا translation بنائیے گا question آپ کا ہے r copyright d r اس کو رہنے دیتے ہیں وہیں پہ direct translation بنائتے ہیں اب تو آپ کو سکھا دیئے چلیے copyright کیا بول رہا ہے یہاں سے دیکھیں a b سے چھوٹا ہے means r چھوٹا ہے d سے جیسے بولتا ہے r چھوٹا ہے d سے d at the rate of n d at the rate of n کرتے a یا تو b سے بڑا ہے یا اس کے سمان ہے یعنی کہ d یا تو n سے بڑا ہے یا اس کے سمان ہے تو result یہ ہی نکلا d is greater than equal to n اور h کا مطلب ہے a نہ تو b سے بڑا ہے اور نہ ہی چھوٹا یعنی کیا ہے equal ہے n برابر j نکلا یہ آپ نے اس کے صورت translation بنا لیا جو آپ کا statement دیا گیا تھا اس کے ادھار پر آپ نے translate کر لیا اب آپ کو conclusion نکالنا ہے کہ بتائیں اس سے conclusion پہلے j سے d چلنا ہے دیکھیں j یہاں پر ہے d یہاں پر ہے ہم d سے j چلیں گے جو result آئے گا اس کو سیدھے پلٹ دیں گے چلیے hatch ابھی ہم لطورت نکالیں hatch کا مطلب ہے j برابر d اور copyright کا مطلب کیا ہوتا ہے a b سے چھوٹا ہے یعنی کہ j جو ہے وہ چھوٹا ہے d سے دیکھتے ہیں دونوں result آتا ایک نہیں دونوں j سے d کی اور چلنا ہے چلیے j سے d چلیے ہم d سے j چلیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ڈ سے جب j چلتے ہیں تو آپ کو سیمبول مل رہا ہے گیٹر دین پلس ایکوال ٹو اور پلس برابر ان دونوں کا result آتا ہے گیٹر دین پلس گیٹر دین ایکوال ٹو پلس ایکوال ٹو کو جو جو یعنی result ورس کیجئے تو کیا جائے جی is less than equal to d آیا تو دیکھیں یہاں پر کیا نکل رہا ہے j برابر d یہاں نکل رہا ہے j چھوٹا بھی ہے اور برابر بھی ہے یعنی کہ یہ نشجت نہیں ہوا یہ نشجت کا case ہو گیا اور second result کہتا ہے کہ j less than d ہے ارثات یہ دونوں result نکل رہا ہے لیکن نشجت کا case نہیں ہے تو سیدھے کوس نمبر 2 آپ کا either pair بنا لے گا یہاں پہ either pair ارثات یا تو قطن ایک یا قطن دو نشجت نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ result آپ کا کیا نکلا j is less than equal to d اور میں نے آپ پہلے ہی پڑھایا ہے جب کلاس شروع کرتے تو آپ کو پڑھائے تھے کہ j چھوٹا اور برابر ہے d کا ارثات j d سے چھوٹا بھی ہے اور j d سے برابر ہے نشجت آپ دیکھ لیجے آپ کا پہلا آپ کا final result نکلا ہے j is less than equal to d پہلا result نکلا ہے j is equal to d confirm نہیں کہ سکتے ہو بھی سکتا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ انشتیت کا case ہوتا ہے second result نکلا ہے d is less than d یہ بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا certain result آپ نہیں کہ سکتے ہیں overall result آیا کہ confirm نہیں کہ سکتا ہے کہ کون نکلے گا ارثات ایسے انصر ایدھر پیر کا نظرمان کرتے ہیں ٹھیک ہے نا چلیئے third number course سے آتے statement is h has n equal to n at the rate of p at the rate of a a or b b b بڑا ہے یا اس کے سمان ہیں بڑا اور سمان تو n جو ہے بڑا اور سمان ہے کس کا p کا اور copyright کہتا ہے a b سے چھوٹا ہے یعنی p چھوٹا b سے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا تانسلیشن آپ نے بنا لیا تانسلیشن بنانے کے بعد آپ کو conclusion پرانا ہے اور conclusion سے چھوٹا یا اس کے سمان ہے یعنی p چھوٹا اور سمان ہے h سے تو پہلے والے میں چلنا ہے b سے n دیکھیں یہاں v ہے یہاں n ہے n سے بھی چلیں گے اور اس کو پلٹ دیں گے دونوں کا مو دیکھ چلنا ہے یہاں p ہے یہاں h دونوں کا result دیکھ لیجے equal to اور greater than equal to یعنی result آپ کا نکلا h is greater than equal to p نکلا جب اس کو reverse کریں گے تو چا نکلے گا p is less than equal to h یعنی کہ آپ کا second number conclusion اس میں possible ہو گیا امید کرتے ہیں بہت اچھا سمجھ پا رہے ہوں گے بارکیا دیکھیں کہ سر کیا کیا کام کرتے ہیں ہم چلنا تھا p سے h ہم چلتے h سے p بھائی میرے رام سے سیام کے پاس جائے گا تو الٹا ہوا کی نہیں رام جب سیام کے پاس رہا ہے تو دوسری دیسام چلے گا سیام جب رام کے پاس میں جا رہا ہے تو دوسری دیسام میں جا رہا ہے تو ہم h سے p چلتے ہیں تو h سے p result نکال لیجے اس کو پلڑ دیجے تو بتائی p h result نکلا نہیں نکلا کتنے آسانی سمجھ یعنی کہ اس پرسند کے لئے conclusion نمبر دو کیا ہو گیا possible ہو گیا چلی question number 4 پر لے کے آپ کو آرہے ہیں question number 4 کیا رہا ہے n star t t add the rate q q dollar j اب چلیئے transition بنائیے star کیا رہا ہے a b سے بڑا ہے یعنی ہو گیا n بڑا t سے add the rate of کیا کہہ رہا ہے a b سے بڑا یا اس کے سامان t بڑا اور برابر ہے کس کا q کا اور dollar کہہ رہا ہے a b سے چھوٹا یا اس کے سامان ہے ارثات q چھوٹا اور سامان ہے j اب دیکھ لیجئے دونوں کا مہمک ادھر تاک رائے سا ہی اس کا ریجلت اجلت نہیں آئے گا دیکھتے کیا ہوتا پہلا کنکلوجن کہہ رہا ہے d star k star کیا بولتا ہے بابو دیکھ لیجئے a b سے بڑا ہے یعنی کہہ رہا ہے d بڑا k سے دیکھ لیتے ہیں d سے k چلیں گے دیکھ نہ تو یہاں d ہے اور نا تو یہاں کوسن آپ کے بیچ میں لکھنے جا رہے ہیں تو پانچویں کوسن آپ کو لکھتے ہیں آپ سب لائیو رہے ہیں اور پانچویں کوسن آپ کو لکھ کے دکھاتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے اس پرسن کو سیکھنے کا پریاست کیا ہوگا اور اچھے طرح سے رہیں گے تو پھر آپ کو کہیں کوئی دکھت ہونے کے بات نہیں ہے چلیئے نیسٹ کوسن کی اور چلتے ہیں اور پانچوہ نمبر کوسن کہتا ہے k copyright b تو پانچوہ نمبر کوسن ہے k copyright b k copyright b b ڈالر d b ڈالر d comma b ڈالر d اور اس کے بعد d کنکلوزن نمبر ون کہہ رہا ہے کنکلوزن ون کہتا d star k اور f star k ہم کو لگتا ہے کہ یہ کنکلوزن اتر گیا تھا d star k دوسرا کہتا f star k دونوں کو نکالیں گے چلیئے translation بنائیے copyright کیا کہہ رہا ہے جی a b سے چھوٹا ہے یعنی k چھوٹا ہے b سے ڈالر کہہ رہا ہے a یعنی چھوٹا یا اس کے سمان ہے چھوٹا یا سمان تو چھوٹا یا سمان کس کا d کا اور star تو اب just اب بنائے ہے a b سے بڑا ہے یعنی d بڑا ہے a سے یہ آپ نے translate کر دیا جو آپ کا statement دیا ہوا تھا statement کی translation ہو گئی اب conclusion number پہلا کہہ رہا ہے d star k star بڑا بولتا ہے کہتا ہے کیا d بڑا ہے k سے اور conclusion number دو کہتا ہے f star k یعنی کیا f بڑا ہے k سے to پہلے statement میں d سے k چلنا ہے d here k here k here چلیں less than plus less than equal to کا result ہمیسا less than آتا ہے یعنی result نکلا k چھوٹا ہے d سے پلٹی جلدی سے چونکہ d سے k کا result پوچھ رہا ہے تو d بڑا ہوگا k سے to d بڑا ہے k سے result نکل گیا اب آجائیے f star k f بڑا ہے k سے اب آئیے ہمو کہا چلنا ہے f سے k چلنا ہے پہلا کلیر ہو گیا اس کو میٹا دیتے ہیں بورڈ میں زگہ تھوڑا سا میرے پاس کم ہے اب ہم کو چلنا ہے result نکالنا ہے f star k f bڑھا k k k nکالتے p پھر دیں گے دیکھ لیجے symbol دیکھئے یہ والا اور یہ والا کاریزلٹی یہ آئے گا مطلب لیس دین پلس لیس دین ایکوال ٹو کاریزلٹ لیس دین آئے گا یہ پلس یہ دونوں کا موہ دیکھ لیجے کوئی کنکلوجن نکلے گا دونوں موہ اپنا بدل لیا ہے دوسرا یہی سے رام کہانی کیا ہو گیا کھتم ہو گیا یعنی دیئے گئے کوسر میں only one کنکلوجن is possible تو چھاتکن بہت ہی منویوگ سے اور دھیان سے پرسنوں کو سمجھنے کا پریاس کیجئے گا so your answer is d greater than k and that is your answer تو کیسا لگا taste of inequalities کا یہ chapter ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا سے سمجھا ہوگا مزے کی بات کیا چھاتکن کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کے کافی راڈ بھی جہاں سے ختم ہو رہا وہ ہی سے شروع ہو رہا ہے جب اس کے پیو لیبل پر جائیں گے تو جہاں پار وہاں سے questions ہوگا یہ جو ابھی statement دیکھ رہے ہیں وہ statement بھی نہیں رہے گا direct questions سنگے بنا کر دیا جائے گا ویسے ستتیوں میں آپ کو حل نکال نہ ہوتا ہے لیکن کوئی بہت زیادہ بھاری نہیں ہوتا ہے بس آپ بیس مجبوط ہے میرا سیمپل سا ایک کہانی ہم کہتے ہیں بچوں کے بیچ میں پھر آپ کے پاس پاس کیا پر بیس بیس بنایئے بے کر آئے ہیں اور الگ کوشن یعنی الگ کہانی آپ کو پہلے ہی بتائیں کہ کوشن کے الفابets ہوتے ہیں وہ پرست میں گائے بھوز آئیں گے پی ڈالر کیو ڈالر کہتا ہے پی چھوٹا ہے کیو سے کابی رائٹ کہتا ہے پی چھوٹا نہیں ہے کیو سے ہیچ کہتا سٹار کہتا ہے پی بڑا ہے نہ برابر ہے کیو سے اس پرکار سے سٹیٹمنٹ ہوں گے یہاں جو سیمبول دیکھ رہے ہیں وہ کوئی بھی سیمبول ہو سکتا ہے اور سیمبول کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یہاں پر یہ دیا رہے گا اور سیدھے سیدھے کوشن سٹیٹمنٹ کنکلوجن سٹیٹمنٹ کنکلوجن سٹیٹمنٹ کنکلوجن سٹیٹمنٹ کنکلوجن پر پانچ پانچ کوشن آئی بی پی ایس کے لیے بے حد بے حد امپورٹنٹ ہوں گے چلیے پہلا کوشن ہوگا پہلا کوشن کا سٹیٹمنٹ ہے دیکھے یہ والا ہے میرے پاس زگہ کا آبھاؤ ہوگا اس لئے یہاں سا لائنے کھیز پہلے میں نے کہا جو کچھ بھی سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے اس سٹیٹمنٹ کی سب سے پہلے آپ ٹانسلیشن بنائیے ام ہیچ ام ہیچ آر کیا بنے گا ہیچ کیا بول رہا ہے دیکھ لیجئے پی نہ تو چھوٹا ہے نہ ہی برابر ہے تو بھائی نہ چھوٹا ہے نہ برابر ہے تو بڑا ہے یعنی ام بڑا ہے آر سے پہلا پہلا کے لیے ٹانسلیشن بنائیے ام بڑا ہے آر سے بن گیا آر کوپی رائٹ ان کوپی رائٹ کہتا ہے پی چھوٹا نہیں ہے کیو سے تو جب چھوٹا نہیں ہے تو یہ ہو کیا سکتا ہے چاہے بڑا ہوگا چاہے برابر ہوگا دونوں بات نہ چھوٹا بڑا ہے نہ ہی چھوٹا ہے کیو سے تو بڑا بھی نہیں ہے چھوٹا بھی نہیں ہے تو ایکوال ٹو ہوگا ان برابر کیا ہوگیا اس پرکار سے آپ نے ٹانسلیشن بنا دیا جو کچھ بھی یہاں پہ جو آپ کا سیمبول دیا ہوا تھا اس سیمبول سے آپ نے اس کو ٹانسلیٹ کر دیا سیمبول سے ٹانسلیشن کے بعد اب اس کی کنکلوزن نکال یہ پہلا کنکلوزن اب دیکھیں کیا اس سیمبول سے یہ کنکلوزن نیچے نکلے گا پہلا کنکلوزن کہہ رہا ہے ٹی ایڈ 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 پہلا ٹانسلیشن بنا لیجئے ایڈ نکلتا ہے آئیے چلتے ہیں ٹی سے لے کر کے آر کے بیچ میں ہم آر سے ٹی چلیں گے اور پھر ریجلٹ کو ریوارس کر دیں ٹھیک بیٹا تو چلو آر سے ٹی چلتے ہیں دو سیمبول ملا ایک ملا گریٹر دین پلس ایک ول ٹو دوسرا مل رہا دونوں کا ریجلٹ کیا ہوتا ہے گیٹر دین ایک ول ٹو پلس ایک ول ٹو کا ریجلٹ گریٹر دین ایک ول ٹو نکل گیا یعنی ریجلٹ نکلا آر بڑا اور برابر ہے ٹی تو اس کو ریوارس کیجئے تو کیا ہوگا ٹی چھوٹا اور برابر آر کا ہوگا ہی چھوٹا اور برابر ہے آر یعنی پہلا نکل گیا سمجھ مالگی اچھی طرح سے اچھ گوھر سے بورڈ میں دیکھے سر کیا کیا کرتے ہیں ہم کو آر سے ٹی چلنا تھا دو ہی سیمبول پہ ہم کام کرتے ہم کو شروع میں بتا چکے ہیں پہلا سیمبول ہے گریٹر دن ایکوال ٹو اور پھر ایکوال ٹو ہے گریٹر دن ایکوال ٹو پرس ایکوال ٹو کا ریجلٹ ہوتا ہے گریٹر دن ایکوال ٹو ریجلٹ نکلا کہ آر ایکوال ٹی اس کو ریورس دیجئے ٹی ایکوال ٹو آر ریجلٹ نکل گیا ٹی یعنی پہلا possible ہو گیا نمبر دو دوسرے نمبر کے پڑاؤ پر ہم سب چلتے ہیں اور دوسرے نمبر کے پڑاؤ پر آپ کا ریجلٹ نکلے گا دیکھ لیجئے دوسرا کنکلوجن کہہ رہا ہے ایم ہیچ ایم ہیچ ایم اور ہیچ کہتا ہے پی نہ تو چھوٹا ہے نہ ہی برابر ہے تو یعنی کیا بڑا ہے یعنی کہ ایم بڑا ہے ن سے تو ہم کو چلنا ہے ایم سے لے کر ن تک تو ایم سے ن تک دو ہی سیمبول مل رہا ہے گیٹر دن پلس گیٹر دن ایکوال ٹو کا ریجلٹ ہمیشہ گیٹر دن نکلتا یعنی ریجلٹ نگلہ ایم بڑا ہے ان سے آر تھا یہ بھی کنکلوزن پاسیبل ہے تو بہت ہم کنکلوزن is possible in question number one so conclusion number one and conclusion two possible ہو گیا option میں ڈھون لیجئے کس option میں دونوں conclusion دیا ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ پڑھا سے آپ کا concept کلیر ہوگیا ہوگا نہیں تو پانچ پانچ question بچا ہوا attention لینا چلی question number 2 کا حل نکالتے چلی translation بنائیے دم جلدی جلدی add the rate of کیا بڑا نہیں q سے تو جب بڑا نہیں ہے تو چھوٹا یا برابر یعنی بی جو ہوگا چھوٹا اور برابر ہے r k r dollar w dollar کہاں گیا p نہ تو بڑا p نہ تو بڑا نہ ہی چھوٹا ہے q اب r نہ تو بڑا نہ چھوٹا ہے q s to کیا ہوگا بڑا چھوٹا برابر برابر ہو سکتا ہے r برابر w w h b h p n to چھوٹا ہے برابر q chوٹا بھی نہیں برابر نہیں تو بڑا ہوگا یعنی w بڑا v ہو گیا سارا کہانی ہم لوگ کہہ لیا یہاں پہ پہ conclusion نکالتے ہیں پہلا پہلا conclusion v h r h k kya ہو رہا ہے b بابو دیکھ لیجے h p نہ تو چھوٹا ہے نہ برابر سے یعنی v بڑا r r سے نہ تو چھوٹا ہے نہ برابر ہے q سے تو بھائے بڑا ہی نہ ہوگا بستہ کیا ہے تو b بڑا ہے r سے یہاں b ہے یہاں r ہے دیکھئے ہم جب b سے r چلیں گے بابو تو r سے بھی چلیں گے اور پھر پلٹ دیں گے تو equal to اور plus greater ریجل کیا ہوتا ہے greater than a ہمارا ریجل کیا نکلا r بڑا ہے b سے ہم ریجل نکالے r بڑا ہے b سے اس کا ریورس کیجئے اس کا جب ریورس کریں گے تو b r r the rate of B r the rate of کیا بلتا ہے دیکھ لیجئے p بڑا نہیں ہے کیوں سے یہ چھوٹا اور برابر ہوگا A possibility ہوا آب ہم کہاں چلنا ہے b سے لے کر v تک چلنا ہے سب سے پہلے سیمbole ہے less than equal to plus equal to plus co less than equal 2 سے پھر اس کو ملائیے دونوں کا موہ دیکھ لیجے اس کا موہ اور اس کا مل یعنی کی no conclusion is possible ارتھات نہ تو نسکرس نمبر ایک اور نہ ہی نسکرس نمبر دو اس پرسنے پہ possible ہوگا so both of the conclusion is wrong over here so this is the question dear friends چلیے question number 3 چلتے ہیں J star D کے copyraat D M H K star کی بات کرتے ہیں star کیا بول رہا ہے دیکھ لیجے P نہ تو بڑا ہے نہ ہی برابر ہے کیو سے بڑا بھی نہیں ہے برابر بھی نہیں تو چھوٹا ہوگا یعنی کہ J چھوٹا ہے D سے ہو گیا پہلا ریجلٹ نکال دیئے copyraat کیا کہتا ہے دیکھ لیجے یہاں پہ P چھوٹا نہیں ہے کیو سے تو بڑا اور برابر ہوگا یعنی K بڑا یہ کہاں گیا آپ دیکھیں دیکھیں کتنا اچھا اس میں پلٹا ہے دیکھیں J اور D دیا ہوگا ہے اور D کے بعد D نہ دے کر کے K دے دیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھ لیجے ہم لوگ پہلے کاما لگا لیجے ایک بڑا اور کر لیں گے K copyright D copyright کیا بول رہا ہے P چھوٹا نہیں ہے کیو سے یعنی بڑا اور برابر ہوگا چھوٹا نہیں ہے تو بڑا اور برابر ہو سکتا ہے تو K جو ہے بڑا اور برابر ہوگا D سے کاما لگا لیے چونکہ کاما اس لیے لگائے چونکہ D سے relation نہیں شروع ہوتا تو direct ایسے ہی کر کے بنا دیتے ہیں اور یہی موقع ابھی آپ کو آنے والے سامنے میں ہوگا M hatch K hatch کیا بول رہا ہے P نہ تو چھوٹا ہے نہ ہی برابر ہے کیو سے K سے دیکھیں K بھی کدھر چلا گیا کوئی پتہ نہیں ہے P نہ تو چھوٹا ہے نہ برابر ہے کیو سے چھوٹا بھی نہیں ہے برابر نہیں یعنی بڑا ہوگا یعنی result نکل گیا کہ M بڑا ہے K سے یہ result نکل گیا آپ سب کو arrange کر لیجے دیکھ لیجے D کے بعد یہاں M آرہا ہے اس کو پلٹ دیجئے فٹاک سے K بڑا اور برابر ہے D کے تو D کیا ہوگا چھوٹا اور برابر ہوگا K کا تو D چھوٹا اور برابر ہوگیا K کا M بڑا ہے K کے تو K چھوٹا ہوگیا M کا یہ تو آپ کے ہاتھ پر depend کرتا ہے کہ کیسے آپ relation پلٹیں گے آپ کو سب کو ایک جیسا کرنا تھا D کے ساتھ K کا relation آ گیا D کے بعد یہاں D سے D ملنا چاہیے پھر K سے K ملنا چاہیے تو آپ relation یہ نکال لیے اب کنکلوجن نکال لیجے پہلا کنکلوجن کیا کہہ رہا ہے دیکھ لیجے M حیچ D M حیچ D حیچ کیا بول رہا ہے دیکھ لیجے P نہ تو چھوٹا ہے نہ ہی برابر ہے تو ہے کیا بڑا ہے یعنی M بڑا ہے D سے اب چلیے ہمیں ہی relation چلیں گے M سے لے کر D تک دیکھ لیجے ہم D سے M چلیں گے اور پلٹ دیں گے less than equal to plus less than دونوں کا ریجلٹ کیا آئے گا less than آئے گا یعنی ریجلٹ نکلے گا D چھوٹا ہے M سے تو بتائیے M بڑا ہوگا کینے D سے خود بتائیے ہم کچھ نہیں بولیں گے M بڑا ہوگا کینے D سے تو پہلا پاسیبل ہو گیا دوسرا اس میں کہہ رہا ہے پہلا پاسیبل ہو گیا J حیچ D یہاں کہہ رہا ہے J حیچ D حیچ کا بھی طورت نکالے ہیں J بڑا ہے D سے J بڑا ہے D سے یہاں پر J ہے یہاں پر D ہے یہاں پر J چھوٹا ہے D سے یعنی conclusion number 2 یہاں possible نہیں ہوگا اور conclusion number 1 یہاں سے نکلے گا چلیے اب آجاتے ہیں question number اس کا چوتھے پرسند پر آتے ہیں امید کرتے ہیں کہ سارے پرسند اس کے ہوتے ہوتے کل اس کا ایک دم یہی موٹ لے کر ہم آ رہے ہیں D سے ختم ہوا ہے D سے سرو نہیں کریں گے D سے ختم ہوا ہے D سے سرو نہیں ہوا ہے والا بہت بنا لیے چلیے پھر یہاں بھی وہی کوشن ہے مزا آئے گا T سے ختم ہوا لیکن T سے سرو نہیں ہوا ہے چلیے translation بنایے hatch P نہ تو چھوٹا ہے نہ ہی برابر ہے کیو سے تو ہے بھئی نہ چھوٹا نہ برابر ہو یعنی تم بڑا ہو یعنی R بڑا ہے T سے اس کا result نکلا R بڑا ہے T سے اس کوشن کی حل لے رہے ہیں کاما لگا دیجئے چونکہ T سے شروع K at the rate of T at the rate of کیا بڑا نہیں ہے کیو سے چھوٹا اور برابر ہوگا یعنی کی K چھوٹا اور برابر ہوگیا T کا اور K کوپی رائٹ M ہے کوپی رائٹ کیا بول رہا ہے P چھوٹا نہیں ہے کیو سے بڑا اور برابر ہوگا یعنی K جو ہے وہ بڑا اور برابر ہوگا کس کا M کا ہوگیا اقوڈن ٹو گیوین کوشن ہم سب یہ ٹانسیشن بنائیں اس کو آرینج K اور K جو ہے مل گئے ریلیشن K بڑا اور برابر ہے M ہوگیا کنکلوزن نمبر 1 T ڈالر M یہاں پر ہے T ڈالر M ڈالر کیا کہہ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں پٹا سے P نہ تو بڑا ہے نہ ہی چھوٹا ہے کیو سے یعنی کہ P بڑا اور چھوٹا نہیں ہے تو ہے کیا برابر ہے T برابر M آپ دیکھیں یہاں T سے M چلیں گے تو میرا ریجلٹ کیا نکلے گا greater than equal to اور greater than equal to آئے گا جبکہ equal to کیا بول رہا ہے پاسبل نہیں ہوگا اب دیکھیں کہیں ایدھر پیر نہ بنا لیں یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا یہ نہیں نکل نمبر دو M star T M star T star کیا بول رہا ہے دیکھ لیجئے star P نہ تو بڑا ہے نہ برابر ہے کیوں سے چھوٹا ہے M چھوٹا ہے T سے M چھوٹا ہے T سے دیکھ لیتے M چھوٹا ہے T سے ریجلٹ ریجلٹ کیا آتا ہے ریجلٹ نکلا T is greater than equal to M اس کو جب پلٹیں گے تو M is less than equal to 2 دیکھیں پہلے ریجلٹ میں کیا نکل رہا ہے T برابر M یہاں بھی نکل رہا ہے T برابر M M چھوٹا ہے T سے M چھوٹا ہے T سے ارثات ایدر پیئر کا نرمان کر لیا نسچت نہیں کہ سکتے جو ریجلٹ نکل رہا ہے وہ ریجلٹ نکل رہا ہے M is less than equal to 2 ایک میں M less than equal to 2 اور M is equal to 2 نکل رہا ہے یا T برابر M دونوں ریجلٹ نکل رہا ہے لیکن سٹرنیٹی کا کیس نہیں ہے عرثات یہ ادھر پیئر کا نرمان کر لے گا عرثات کوشن نمبر چار کانسل ہو جائے نمبر تین یہ ادھر پیئر کا نرمان کر رہا ہے انتیم کوشن پر آپ کو لے کر چلیں گے چھت گن ہے نا چلیئے انتیم کوشن پر آپ کوشن لکھا ہوا ہے بس بچوں کو تھوڑا سا یہ کر نا ہے تو امید کرتے ہیں چھت گن کہ آپ سب بہت بہت اچھا سے ٹیسٹ آف ان ایک والیٹی کو سمجھنے کا پریاس کی ہوں گے اور یہ چپٹر بھی پورا آپ کا ہینڈی ہو گیا ہو گا اس کی منگل کام کرتے ہیں چھت کے نام ہو یعنی کہ ایم بڑا ہے جیسے کاپی رائٹ کہتا پی بڑا نہیں ہے کی اسے تو بڑا نہیں ہو تو تم چھوٹا اور برابر ہوگا جی چھوٹا برابر ہے ایچ کا یہ ٹرانسلیسن آپ نے بنا لیا جیسے آپ کی ٹرانسلیسن کمپلیٹ ہوتی ہے آپ سیدھے سیدھے کنکلوزن پر چلتے ہیں کنکلوزن ون کہہ رہا ہے ایچ سٹار ایف سٹار دیکھ لیجے کیا کہتا ہے پی نہ تو بڑا ہے نہ برابر ہے نہ بڑا ہو نہ برابر ہو تو چھوٹا ہو تم ایچ چھوٹا ہے ایف سے ہم چلیں گے ایچ ارے ہاں چلتے دونوں کا موہ دیکھ لیجے ہم کو کچھ نے بول نا دونوں کا موہ دیکھ لیجے تو آگے ہی نہیں بڑھن دے گا کنکلوزن ون is not possible ایچ سٹار ایم یعنی ایچ چھوٹا ہے ایم سے ہم چلنا ہے ایچ سے لے کر ایم دکھ دونوں کا موہ کلاس ٹیسٹ آف این ایچ کی تھی پانچ پانچ کوشن پریجھاؤ میں آتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس ٹیسٹ آف ایچ کو آپ نے بہت اچھا سکھا ہوگا بس دو سیمبول پر آپ کمانڈ کی جیے سٹیٹمنٹ کی ٹرانسلیشن بنائیے سیم لیٹر سے اگر شروع ہو رہا ہے تو آپ کا بلے بلے ہے نئے شروع ہو رہا ہے تو کامہ لکھ کر کے ٹانسلیشن بنائیے آف اس سٹیٹمنٹ کو مرچ کر دیجئے اور اس کے بات جو جو کچھ بھی کنکلوزن آیا ہے کیا وہ کنکلوزن دیئے گئے سٹیٹمنٹ سے آپ کا نکل پا رہا ہے یدی ہاں تو آپ کانسل صحیح ہوگا نہیں تو آپ کانسل غلط ہوگا ایدر پیئر کے کیس میں گیٹر دن ایکول ٹو والا معاملہ جہاں بھی آئے وہاں پہ ایدر پیئر کا نیرمان ہوگا کل کی کلاس اس کے ڈیفکلٹی لیبل پر لے کر چلیں گے پیو بیس پر کل کوشن کرائیں گے اسے بہت بہت آپ کا مجبوط ہو جائے گا بس دو دو سمبل کا جو ریجلٹ نکالے ہیں ان دونوں سمبل کو ریجلٹ کو اچھی طرح سے یاد کر لیجے گا تو آج کی ککچھا ہیں بس یہ تک کل کی باتیں کل کی کچھم کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ سب با خیر با بائی